اسلام علیکم رئے سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ نمبر فور ٹاپک نمبر ٹو میں جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کہ جب ہم بچوں کو باواز بلند کہانیاں سناتے ہیں اور انٹرسٹنگ قسم کی کہانیاں ان کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ان میں سے سپیسیفکلی کچھ کہانیاں ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جس سے ان کا نالج بڑھتا ہے وہ لرن کرتے ہیں اپنی دنیا کے بارے میں اور دیفنیٹلی وہ دنیا کے بارے میں جو لرن کرتے ہیں وہ سائنس سے ریلیٹیڈ ہے فیکٹس ان فگر سے ریلیٹیڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیا ہے جس پہ ہم رہے رہے ہیں وہ کیا ہے کیسی ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ اور بڑی ایسینشل اپرچونٹی ہوتی ہے بچوں کے لیے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے ڈائریکٹ جا کے نہیں دیکھ سکتے مثال کے طور پر اگر آپ پلینز میں رہتے ہیں جیسے کہ پنجاب ہے تو ہم سمندر نہیں دیکھ سکتے اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو آپ پہاڑ نہیں دیکھ سکتے اگر آپ پہاڑوں پہ رہتے ہیں تو آپ سہرہ کو نہیں دیکھ سکتے اور ہر علاقے کی مختلف پھل ہیں سبزیاں ہیں جانور ہیں سو جب ہم کتابیں بچوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس کے طرح بچوں کو موقع ملتا ہے ان چیزوں کو جاننے کا اپنی دنیا کو سمجھنے کا جو شاید وہ ڈائریکٹلی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے یہ انفرمیشن بچوں کی ڈیفینٹی لٹسی ٹارمز کو ڈیویلپ کرنے میں سائنس سے ریلیٹڈ دنیا سے مطلقہ بہت ہی مدد کرتی ہے جب ہم وہ کتابیں لے کر آتے ہیں فار ایکسپل بچوں کا ایک بہت فیوریٹ ٹاپک ہے ڈائنسورس اب ہم ڈائنسورس کو ایکچلی نہ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کتابوں کے ثروع انہیں انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں وہ لانگویج وہ ٹرمز انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخر ویکسکویشنز کیسے ہوتی ہیں اور ہم فارسلز کو کیسے سٹڈی کرتے ہیں تو بچوں کو نہ صرف ٹرم بلکہ انٹرسٹنگ ویکیبیلری بھی ڈیویلپ ہوتی ہے جتنی آپ جو بکس بچوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں وہ نالج ان بچوں کی انٹرسٹ سے ان کی عمر سے ان کی منٹل کی بیلیٹی سے ریلیٹڈ ہوگا اتنا آسان ہوگا بچوں کو اس کی طرف اٹرک کرنا ان کی اٹنشن کیچ کرنا اس کو پڑھنا اب چاہے یہ نالج جو ہے ایک براؤڈر کیاٹیگریز میں ہو یا سیمپل فیکٹس ان فگرز کے بارے میں ہو یہ ایسا ٹیچر آپ کو دیکھنا ہے لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم اگزیمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں البرٹ آئین اسٹائن نے ایک تھیری دی تھی جس کا نام تھا تھیری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی اور اسٹائن نے 2002 میں اس کو اپنی ویب سائٹ پہ انٹرڈیوز کیا اور ایکسپلین کیا ہے میں نے وہاں سے اس کو اٹھایا ہے اور ریفرنس آپ کے سامنے البرٹ آئین اسٹائن نے اس کے اندر کیا کہا ہے یہ آپ کو میں ریڈ کر کے بتاتی ہوں اور میری ریڈنگ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئے گی آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی subjective فیشل ریلیٹیوٹی اس کے ا bandwidth سے melد ایک سپیشل ریلیٹیوٹی اور یہ پیپر یہ ہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ as an object approaches the speed of light the object mass become infinite so does the energy required to move it that means it is impossible for any matter to go faster than light travels this is a cosmic speed limit جی سمجھ آئیے آپ کو انگریز ہی ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے یہ اگر اردو میں لکھا ہوتا آپ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے تھے آپ کی لہکائی سبان میں لکھا ہوتا آپ تب بھی پڑھ سکتے تھے اچھے سے اچھا پڑھنے والا جو جتنی مرضی انگریزی اردو پنجابی سندھی اپنی علاقائی زبان میں کتنا ہی فلوینٹ کیوں نہ ہو اس کے سمکہ جب آپ کے پاس ٹیکس آتا ہے تو وہ ایک چیلنجنگ ٹیکس ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ پڑھنے کے باوجود اس کے کانٹین کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کانٹین کو نہیں سمجھ پائے کہ تھیوری آف سپیشل ریلیٹیوٹی کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اور میرا theoretical physics کا background نہ ہو اور اس سے پہلے جو important چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس statement کے اندر جو دو paragraph میں نے پڑھے اس میں جو terms موجود ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وہ ہم نے نہیں پڑھی اور ہمیں ان کا background knowledge نہیں ہے so definitely یہ دونوں paragraph اس شخص کے لیے بہت ہی آسان ہیں ان کو سمجھنا جو already theoretical physics کا ہے یا physics کے student ہیں جن کے پاس یہ background knowledge موجود ہے جب ہمارے پاس بچے سکول میں آتے ہیں اور ہم ان کی فلوینسی ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں ریڈنگ کے اندر تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہم ان کے سامنے read aloud کر رہے ہیں اور جو کتابیں ہم ان کو پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں وہ variety of books ہونی چاہیے اس میں variety of content موجود ہونا چاہیے physics کے simple topics بھی ہو سکتے ہیں biology کے بھی ہو سکتے ہیں environmental science کے بھی موجود ہونے چاہیے chemistry سے related بھی ہونے چاہیے آپ کی folk اور آپ کی ملک کے علاقے کے arts سے related بھی ہونے چاہیے variety of genre should be there reading جو ہے بچوں کو یہ ایک technique ہے جس کے تھوڑوں ہم بچوں کا knowledge develop کر رہے ہوتے ہیں اس specific domain میں جس میں وہ اس کی terms سیکھتے ہیں language سیکھتے ہیں special joggers سیکھتے ہیں یہ بہت ہی important ہے کہ آپ اگر knowledge develop کرنا چاہتے ہیں کسی بھی subject میں تو آپ کو subject کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا اس کے articles کو پڑھنا پڑے گا جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے اتنی ہمارا knowledge بہتر ہوتا چلا جائے گا اور definitely in return جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنی آپ کی reading بھی بہتر ہوتی چلے جائے گی جیسے جیسے knowledge بہتر ہوگا سو بچوں کو exposure دینا اس قسم کی variety of text سے بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ vocabulary وہ background knowledge اور information جتنی early age میں start کریں اتنا بہتر ہوگا کہ ان کے جب وہ آگے جا کے properly science کو پڑھیں گے تو ان کی already بہت پرانی foundation بنی بھی ہے جسے آپ سال بہ سال strengthen کرتے جا رہے ہیں